بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو سعودی میکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ دوران ڈرائیونگ سگنل پر ڈرائیور حضرات چار ایم غلطیاں کرتے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی میکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران عام طور پر ڈرائیور حضرات سگنل پر چار بڑی غلطیاں کرتے ہیں اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق میکمہ ٹریفک نے ٹیوٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈرائیور حضرات سگنل پر ہارن غلط طریقے سے استعمال نہ کریں دوسرا یہ کہ ڈرائیور حضرات زیبرا کراسنگ پر گاڑی کھڑی کرنے سے گریز کریں جہاں سے راہ چلنے والے لوگ روڈ کراس کرتے ہیں تیسرا میکمہ ٹریفک نے یہ کہا ہے کہ ڈرائیور حضرات اپنی گاڑی ٹیڑی کر کے سگنل پر نہ کھڑی کریں چوتھا میکمہ ٹریفک نے یہ کہا ہے کہ سگنل کے قریب ٹریک نہ بدلیں اور ٹریک بدلنے کے لیے گاڑیوں کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں میکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیوروں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ سگنل پر ٹریفک نظام کی پابندی کریں ٹریفک کے نظام کی پابندی نہ کرنے سے ٹریفک کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں یہ پابندی رہگیروں کی سلامتی کے لیے بھی ناگریز ہے سعودی میکمہ ٹریفک نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ سگنل کی حلاف ورزی سے انتہائی محتاط رہیں میکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ریڈ سگنل توڑنے پر کم از کم تین ہزار ریال سے لے کر چھ ہزار ریال تک جرمانہ ہے یہ ایک ایسی خلاف ورزی ہے جس سے لوگوں کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے اس لیے اسے باری ٹریفک خلاف ورزیوں کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے میکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیوروں کے لیے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سگنل پر ان ہدایات کی پابندی کریں جس سے حادثات میں کمی ہوگی یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ